آپ جو سنتے ہیں نا وہ آپ کے دل میں جگہ بناتا ہے اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھا دوں کہ جو بہرہ ہوتا ہے نا وہ بولتا نہیں ہے کیوں نہیں بولتا ہے وہ کیونکہ اسے جب تک کچھ سننے کو نہیں ملا جب تک وہ زبان پر نہیں آیا وہ گنگے نہیں ہوتے نارملی بہرے گنگے نہیں ہوتے اگر ان کو کسی طرح آپ سنوا دینا تو وہ بولنا شروع کر دیں گے جب بھی کان کے آلے بنتے ہیں کہ مشین کے ذریعے ان کو کوئی آواز مل جائے جس آواز سے وہ سنے اور بولنا شروع کر دیں تو بلکل اسی طرح جب آپ میوزک سنیں گے تو آپ دیکھیں وہ گانے سننے والا گانے بولتا ہے اب اس پر کفریہ بات ہیں تو وہ بولے گا پھر آپ محبوب اور یہ جو بھی فسق اور فجور کی باتیں جب بار بار سنیں گے تو اب دماغ پر وہی تاری رہے اثر پڑے گا یہ بچے بچیاں ہمارے گھر میں میوزک سننے ہم آپ کہتے ہیں نارمل سی بات ہے یہ گویا ان کے دماغ اور لا شعور میں چیز بار بار جا رہی ہے کہ میں کسی کے لیے جان دے دوں تو کسی کے لیے سجدہ کر لوں تو کسی کو اپنا یہ بنا لو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ بچپن سے بچوں کو سکھا رہے ہیں تو یہ پھر بے حیائی بدکاری جس کو الفاظ بھی زبان پر نہیں آ رہے ہیں ان تمام چیزوں کے لیے وہ آپ کو انکریچ کرتا ہے میوزک کئی ملکیں میں نام نہیں لیتا ہوں مغربی ملکیں جانا لوگ پسطل اٹھاتے ہیں اب جا کے پندرہ بیس لوگوں کو مار دیتا ہے وہ پسطل بہت عام ہے یعنی لوگوں کے پاس جو انا اسلاح عام ہے تو جب اس کی تحقیق کی گئی تو پتا چلا کچھ گیمز ایسی ہیں جس پہ وہ بندہ روز پسطل اٹھاتا ہے اور روز کئی لوگوں کو مار رہا ہے مل روز کھیل رہا ہے اب اس کی گیم گیم میں اب اس کی عادت بن گئی ہے کہ جب اس کے غصہ آتا ہے تو پسطل اٹھاتا ہے اور مار دیتا ہے پندرہ بیس لوگ آپ کو بھی اپنے آپ کو نیک بنانا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل